اسلام علیکم تری کلاس چلیں آج بچے ہم نیکسٹ لیشن سٹارٹ کرتے ہیں ہماری قومی زبان سب سے پہلے اس کے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر کے ہیں اس لئے اسے لشکری زبان بھی کہا گیا ہے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے زبانے میں اسے اردو کا نام دیا گیا اسی دور میں یہ زبان ترکی کی راہ پر گمزن ہوئی گمزن مین تیز رفتار چلنے والا ٹھیک ہے اور آج دنیا بار میں اپنی حسیت منوا چکی ہے حسیت مالی حالت ٹھیک ہے اردو کا مجودہ سوٹ تک پہنچنے کے لئے سخت حالہ سے گزرنا پڑا اس کے راستے میں بشمار مشکلیں آئیں لیکن اس زبان سے محبت کرنے والوں نے ہر رکاوٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اردو کو اس کا جائز میننگ ہے اس کا درست مقام دلوانے میں کسی قربانے سے دریک نہ کیا ٹھیک ہے قیام پاکستان کے بعد قائد عدم رحمت اللہ علیہ نے کھلے لفظوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اردو کو سرکاری حسیت دلانے کے لئے پنجاب، خیبر بخت و خانسین، بلوچستان اور ازاد کشمیر میں کام براپر چاری رہا پنجاب میں مولانا زفر علی خان سرشیح عبدالقادر میاں بشیر احمد اور مولوی صلاح الدین کی خدمات کبھی بلائی نہیں جا سکتی ان کا کام صدیوں پر پھیلا ہوا ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی خدمات بھی مناہر نور ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اردو کا اس کا اجائز مقام دلوانے کے لئے اپنی زندگی وف کر دی اور ثابت کر دیا کہ یہ زبان ہر لحاظے قومی زبان کہلانے کی حق دار ہے بچہ اپنی آنسلی کے تنی ریڈن یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایکسرسائز پہ آ دیں مسال کے مطابق در جزائر الفاظ کو ان کے مطردی سے ملائیں را راستہ گرائمر قوائد قدرتی حقیقی وسی کھلا جائز دروس ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس قویسٹن ہے دروس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں اردو لفظ ہے ترکی زبان کا ٹھیک ہے اردو زبان کو ترکی دی عدیبوں اور شائروں نے ٹھیک ہے ترکی اردو بور کراچی اپنے فرائز انجام دے رہی دے رہا ہے صبح سنگل میں ٹھیک ہے بچہ آپ نے جس کو اچھے لئے کے صحیحات کرنا ہو لیکنی ہے ٹھیک ہے